ناظرین ملکی تاریخ میں ایک اور اہم تاریخی عدالتی فیصلہ الازیزیہ سیل میر اور فلیکشپ انویسمنٹ کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے الازیزیہ کیس میں سات سال قید پچیس ملین جرمانہ اور دس سال تک عوامی عودے کے لیے ناہل قرار دیا گیا ہے جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے جسے نیب نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے الازیزیہ ریفرنس کا فیصلہ جب محفوظ کیا گیا تھا ناظرین اس وقت نواز شریف کی وکیل نے ایک ہفتے کے مزید محلت مانگی تھی کہ کچھ دستاویزات انہیں جمع کرانے بہرحال اعتصاب عدالت نے بہت مواقع دیئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو جمع کرا دے گواہ ہے تو پیش کر دیں مگر نواز شریف صاحب ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں کریں گے کیونکہ ان پر کرپشن کا کوئی الزامی نہیں ہے آج مریم نواز نے بھی کافی عرصے کے بعد اپنی خاموشی توڑی اور ٹوئٹ کیا کہ ایک ہی شخص کو چوتی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچ کی مگر پتہ نواز شریف کی اللہ کا شکر ڈھائی سال کے طویل انتقام کے بعد اعتصاب کے بعد تین ہسلے کھنگالنے کے بعد ایک پائی کی بھی جو ہے وہ کرپشن ثابت نہ ہو سکی اور اسی طرح کے بہت سارے معاملات تو انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہے نون لی کی قیادت کا اب بھی یہی موقف ہے کہ یہ تمام مقدمات سیاتی انتقام کا شاکسانہ ہے دوسری طرف ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی رپورٹ سے متعلق آسکت کیس کی سماعت کی یہ سماعت 29 جالی اکاؤنٹ سے متعلق تھی جس میں کہ جواب کے لیے زرداری صاحب کو 31 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے عدالت نے ریمارک سے دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا آج عدالت میں آیان علی کی بازگرش بھی ہمیں سنائی دی گئی چیز جیسے سے ان کی بیماری سے متعلق بھی پوچھا اور یہ بھی کہا کہ کوئی صورت ڈھونڈی جائے کہ انہیں واپس لائے جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری گروپ کے ذاتی اخراجات اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے ہی ادا کیے جاتے رہے ہیں دوسری طرف شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ جی ایٹی رپورٹ نے زرداری صاحب کو بینقاب کر دیا ہے ابھی معاملات اور بھی آگے بڑھیں گے بہت سے چہرے بینقاب ہونے والے ہیں پیپلز پارٹی کی رہنوہ شریف رحمان نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو ایوان نہیں چلنے دیں گے یہ محض پہلے بھی کھڑے کی جاتے رہے تو کیا اپوزیشن ایوان کے اندر اور حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے والی ہے ادھر وفاقی قابینہ کے اجلاس بھی ہوا جس میں نواز شریف کو سزا کے بعد کہ جو صورت حالے اور وزراء کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اب وزراء کی کارکردگی کا جائزہ تو لیا جاتا ہے ناظرینوں بڑی بڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں میکن مگر عوام تک ان وزارتوں کے سمرات نہیں پہنچ پاتے آج کا دن بڑا ہی ہنگامہ خیز رہا بڑی اہم اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تمام موضوعات پر بات کریں گے مرزا اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مرزا اختیار بیک پاکستان پیپس پارٹی کے بہت اہم ترین رہنمائیں ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سنیٹر مندوخیل صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنمائیں بہت شکریہ آپ کا چیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے نون لی کے رہنمائیں مشاہداللہ صاحب اور ہم ناظرین کچھ قانونی پہلوں کو بھی اس کا جائزہ لیں گے تو ہمارے ساتھ قانونی ایڈوائزر بھی موجود ہوں گے احمد عویس ایڈوکیٹ پنجاب سے بہت شکریہ آپ سب کا اختیار بیک صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو جالی کیس سے متعلق آج ادالت نے اس خود نوٹس کیس کی سماعت کی جی آئی ٹی رپورٹ بڑی خطرناک طریقے سے پیش کی جانے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ لوگ اس کے بعد کافی متحرک ہو گئے بھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بڑی باتیں کیے کہ ہم جو ایوان میں بھی معاملات اٹھائیں گے ایوان سے باہر بھی سڑکوں پر بھی کیا ہونے جا رہی ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی لیک ہوئی اس سے بڑے شک و شبات جی آئی ٹی کے بارے میں ذرا بتلا دوں کہ جنرل ہی لوگوں کو اس کو اتنا کلیر نہیں ہے کہ اس سے انویسٹیگیٹنگ آم آپ ہوتے ہیں ان کو پھر پروف کرنا پڑتا ہے بعد میں ثابت کرنا پڑتا ہے evidences سے شواہد سے اور ثبوتوں کے ساتھ تو پہلے تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حتمی ایک کوئی پروف ہے کہ بھئی آپ نے قتل کیا ہے یا یہ آپ نے چوری کیا ہے وہ وہ ہوتے ہیں جو ان کو بعد میں پروف کرنا پڑتا ہے ثابت کرنا پڑتا ہے تو ابھی ایک مرحلہ ہے آگے پورا جس میں آپ نے دیا کہ اپنی نواز شریف کے معاملے میں بھی ہائی کوٹ میں کیس کیسے ختم ہو گیا تو پہلے بڑے دعویہ کر رہی تھی ہمارے ماضی میں بھی کئی بار کیسے الیگیشنز ہوئی ہیں لیکن بعد میں کنوکٹ نہیں کر سکے وہ تو اس وقت اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کہ باتوں کو کوئی ایسا شکل نہ دی جائے کہ بھئی یہ حتمی کوئی چیز ہے اس میں صرف ذہن میں یہ کے لئے رکھیں کہ ہاں انہوں نے کچھ الیگیشنز سے انہوں نے فیس جالی اکاؤنٹس کے معاملات ہیں ان کو جمع کیا ہے ابھی ان کو ثابت کرنا ہے اور سپریم کورٹ کی انبسٹیگیٹنگ آم جو ہے وہ جی آئی ٹی ہوتی ہے پچھلے بار بھی آپ کو پتا چیف جسے ساتھ میں جیسے بنائی تھی تو اس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہر چیز ثبوتوں کے ساتھ آج جمع کرا دی گئی ہے تو پہلا میں تو یہ چاہتا ہوں زرداری صاحب آنگے اس پر جواب دیں گے اپنے پروف دیں گے اپنے شواہد دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ الیگیشنز جو ہیں یہ غلط ہے اگر کر سکے تو پھر اس کے بعد پوری پیزوکیشنز ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے یہ تو ایک سو تیس پیشیاں نواز شریف صاحب نے بکتائیں ہیں ایک سو چونتیس لگا لے تو پہلا مطلب تو میرا یہ کہنے کا ہے کہ ہم اتنے زیادہ ایکسائٹیٹ نہیں ہونے چاہیے کہ جی جی ایٹی کوئی پروف کے ساتھ سپریم کورڈ میں دے دی اور اس کے اوپر جاتی میں دے دیں گے تو پہلے کیوں کریٹ کر دیا یہ تو پہلے سوال کا آپ کے جواب ہے یہ ہمیں اس کو کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک تاثر اٹھ رہا ہے کہ بھئی اکاؤنٹابلیٹی اکراوس دی بورڈ نہیں ہو رہی ہمیں یہ ایک فیلنگس ہے گٹ فیلنگس اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ جو ہوتے ہیں کیسز اٹھائے جا رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی مسلمین نون جو ہے وہ اس کے مین لیڈر جو آگیا باقی بھی دوسری سیاسی جماعت کی لیڈروں پہ بھی نیپ کے کیسز ہیں لیکن ان کو نہ پکڑا جا رہا ہے نہ سمن کیا جا رہا ہے نہ ریفرنسز فائل کیا جا رہے ہیں اللہ کہہ رہے یہ صحیح نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں لیکن تاثر یہ ملتا ہے لہذا میں آخر بات کہہ لہذا یہ انشور کرنا ہوگا نیپ نے کہ یہ پروسیس ہے اکراوس دی بورڈ پر آل پولٹیکل پارٹیز حکومت وقتی جو ہے وہ اتساب کو ممنٹن تیز کر رہی تو حکومتی ہم کیوں ہمائیو صاحب لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ آپ لوگ اتساب کے نام پہ اپوزیشن کا سپائے کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کوئی رہے گا اور نہ کسی کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا ازادی کے ساتھ ہم حکومت چلائیں گے ایسا کچھ ہے کیا ایمپریشن ہے ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن رہے تاکہ ہمیں بھی خوف بیدا کر دیا آپ لوگوں نے بہرحال یہ بات تو فیکٹ ہے خوف تو کہتے جو گاجر کھائیں گے ان کے پیٹ میں در تو ہوگا میں آج کھا کیا یہ در دیا کہتے ہیں وہ سیلیکٹیو ہے سیلیکٹیو نہیں ہے تو جنہوں نے کرپشن کیا ہے اکاؤنٹبیلیٹی تو وہ نو کی ہوگی ہمارے جانگیر تریم تھاپ ہمارے جنرل سیکٹری اہم تریم شخص کو لائف ٹائم کے لیے وہ کر دیا ہے ناہل کر دیا اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے اس وقت دو حضران استفاہ دے دیا ہے وہ بھی بغت رہے اس چیز کو کیوں اس طرح تاثر پیدا کر رہے ہیں دیکھیں جو میں دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں اگر ہمارے لیڈر کے خلاف اس طرح کی ثبوت آ جاتے جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے تو خدا کی قسم پہلے انہی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے انہی کے خلاف اس طرح کے کرپشن کیونکہ پہلے ملکہ ہے پہلے ان کے خلاف کھڑا ہوتا اور پارٹی بھی چھوڑتے اگر ان کو لیڈرشپ سے الگ نہ کر سکتے تو پارٹی ہی چھوڑ دیتا میں اب ان کو بھی پیپلز پارٹی ہو لے بہت اچھے لوگ ہیں مردہ صاحب جیسے پڑے لکھے لوگ اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی سے زیادہ اور لیڈرشپ سے زیادہ ملک اہم ہے لیڈر ان کو دوسرا بھی مل جائے گا سیاست ہی کسی اور نام سے بھی کر لیں گے کریں آئیں ہمارے مخالفت میں ہی رہے ہیں جو آج تاری تمام پروسیڈنگ ہوئی ہے ناظرین اس پر ذرا لیگل پوائنٹ رفی بھی لے لیتے ہیں تک کہ ہمیں ذرا ایک چیز بہت ہمارے جو کانسپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائے احمد اویس اوڈو ایڈوکیٹ کانونی ماہر ہے بہت شکریہ آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں احمد صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا کلیریٹی دے دیجے گا کہ یہ سب سے پہلے تو میں زرداری صاحب کی کیس کے اوپر بات کروں گے انتیس جالی اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس کا ایفیکٹیبلی جو ہے نا ایشو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اب کیا معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو اب ان سے چونکہ جائیٹی نے ایک ریپورٹ پیش کی اب جائیٹی کو ثبوت دینا ہوگا ایک اتیس دیسمبر کو جواب طلب کیا گیا ہے پھر ٹرائل کورٹ پہ یہ معاملہ جائے گا ٹین ایک آرٹیکل آتا ہے یہ تمام چیزوں کی ذرا تشریح کر دیجئے گا پلیس مشابت چھوٹی پہ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز آ رہی ہے آپ کو احمد صاحب احمد عویر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے میرا خیالہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی ہے ان کو دوبارہ کال پہ لیتے ہیں اب کیوں ایسا لگ رہے افتیار بیک صاحب آج سپریم کورٹ کے بھی بڑے خطرناک ریمارکس رہے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو اومنی گروپ ہے یہ زرداری صاحب کی جو ذاتی اخراجات تھے وہ بھی افورٹ کرتا تھا ایون انہوں نے بلاول ہاؤس کی بات کی ڈرائی کلین ہوتے تھے کھانے جاتے تھے یہ تمام چیزیں جو جالی فیک اکاؤنٹ سے آتے تھے اب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن ریمارکس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو آج عدالت میں دیئے گئے اس کو کس طرح آپ لوگ ڈیفینڈ کریں گے دیکھیں ڈیفینڈ تو اس وقت آف ہینڈ میں نہیں کر سکتا ہم نے بھی وہ سنے ریمارک ہم نے بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے لیکن دیکھیں پھر میں آپ سے مہیں بات کرتا ہوں کہ یہ ابھی دوسری سائٹ کی تو بات سنی نہیں نا آپ نے وہ تو اب افیدنسز نہیں کہ کیا اسٹیپلیش کرتے ہیں وہ اومنی گروپ کی زرداری صاحب کے ساتھ یا آج تو بہریہ کبھی انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ یہ ٹرائنگل ہے بہت سارے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم مطلب ایک کون سی ڈائریکشن کو پکڑیں آج پروگرام کرنے کے لیے وہ اتنے شاخی نہیں کر رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دی تھا کہ اومنی بہریہ اور زرداری صاحب ایک ٹرائقہ ہیں اور ان کی ان کے دامات کو بھی بلایا ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کھل کے آرہ جانے دیں اس میں نہ کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے نہ اسی کوئی انٹینشن ہے اور ہم نے پہلے بھی ٹرائل جو ہیں بہت سارے فیس کی ہیں ہمارا کمسکرم ٹریک رکارڈ ٹرائل کے معاملے میں بہت اچھا ہے کہ ہم فیس کرتے ہیں اور عدالت کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کا فیصلوں کو مانتے بھی ہیں لیکن ابھی ہمیں جیسے آج ایک سائٹ کی باتیں ہیں احمد صاحب میرے ساتھ ہے احمد عویر صاحب ایڈوکیٹ آپ مجھے سن سکتے ہیں احمد صاحب احمد صاحب آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سر تھوڑا لاؤڈ بولنگ ہے پلیز یہ بیچ میں آواز آپ کے خراب ہو جاتی ہے اچھا سر اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو ذرا فرما دیجئے کہ یہ فیک اکاؤنٹس کا جو معاملہ تھا ہے ایفیکٹیبلی ایشیوز جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا یہ ٹین اے کی تھوڑی سی تشریح کر دیجئے گا کیا معاملات آگے ہوں گے پروسیکیوشن کے حوالے سے آواز کٹ جاتی ہے آپ کی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو سر پتائیے سر میں تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ کروں گے شہدہ پیسی جگہ پرے جہاں سگنل کا ایشیو ہو رہا ہے ابھی آواز آ رہی ہے سر کلیر نہیں جا رہی ہے آواز ہمیں عمائیو صاحب یہ کیا ایک آپ لوگوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے معاملات ہوتے اس کے بعد آپ لوگ ایک پریس کانفرنس بٹھا لیتے ہیں فواد چودری صاحب فوراں آ جاتے ہیں عدالتی معاملاتیں عدالت میں رہنے دیں ایک اس طرح سے ایک ایمپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ سارا پری بلین ہو رہی ہیں چیزیں نہیں پری بلین کس بات اب شہزاد صاحب کو یہ بات ذکین اب شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ جی سب کو پتا ہے سن میں تو زداری صاحب بین کام ہو گئے یہ اس کو چھوڑ دے کے سن میں سب کو پتا ہے میرے ٹوائے لگے بیتا یہ بچے بچے کو سب پتا ہے جو بیریہ کے ساتھ لکھ ہے لیکن میں اس پر اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا اس پر بات نہیں کروں گا یہ جو جی ایٹی رپورٹ ہے یہ آج عدالت میں پیش ہوئی ہے اور پروجیکٹر پر پیش ہوئی ہے تو it means کہ اوپن ہے سب نے دیکھا ہے اب اگر اس کو میڈیا میں پیش کر دے تو کیا کہ بات ہے لوگوں کو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز آدالت میں آپ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے جو آپ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہ لاہور میں تو جا کے نہیں دیکھ سکتا تو کراچی والوں نے اگر اجھے ٹی وی پر دیکھ لیا تو کون سے قیامت پر آ گئی اور حکومت کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے یہ ملک کے وجہ آپ کی بھاگ دوڑ اگر آپ کے پاس ہے تو کرنے دے نا لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فورن میڈیا میں آ کے آپ لوگ جو باتیں کرتے نا اس سے امپریشن دوسرا جاتا ہے نہیں بات یہ نہیں دیکھیں ہم بات غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے ہم بات کریں اس پر کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم بات صحیح اگر غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ بات کریں اگر وہ چیز جو عدالت میں پیش ہوئی جو جی ایٹی نے پیش کی اگر ہم نے اس سے آٹ کر کے کوئی بات کی ہے تو اب ہم غلط بات کر رہے ہیں اور ان کے میڈیا ٹرائل بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں اگر وہی چیز عدالت میں پیش کی جارہی ہے تو ہم نے میڈیا پہ کہہ دیا ہم نے وہی بات کی ہے شہداد اکبر صاحب نے وہی بات کی ہے چلے بریک کچھ جواب طلب کیا گیا ہے یہ تک آپ تک جو انہوں نے جی ایٹی کے بارے میں جب بھی ایلیگیشنز آئے ہیں ایک ہی بات کہیے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اومنی گروپ سے یہ اخباروں میں بھی آتا رہا ہے ٹی وی میں بھی آپ نے پڑھا ہے اب انہیں اسٹیبلش کرنا کو یقیناً ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے جس سے وہ اسٹیبلش کر سکیں اور انہیں کرنا ہوگا کہ اومنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یا بیریہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو پہنی ہمالے وقت پہ پتہ چلے گا اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں گئے اب لازمی سے بات ہے ٹرائل کورٹ میں آنے کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے اور آپ نے اس وقت ایسٹس ڈیکلیئر نہیں کیے اور جس طرح یہ لوگ خورم شیر زمان صاحب ریفرنس دائر کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں کر دیا ہے تو اب کیا وہ بھی اسی طرح نائل ہوں گے جس طرح نباز شریف صاحب ہوئے کیونکہ وہ کیس تھوڑا سا ہمیں ایک پریزن سیٹ کر گیا ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اپنے ایسٹ چھپائیں تو جو ابھی وہ میمبر و پارلیمنٹ ہیں زرداری صاحب وہ نائل ہو سکتے ہیں دیکھیں انہیں پیٹیشن فائل کرنے دیں اور اگر یہ زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ ایسٹس کیا ہے یعنی اساسوں کو چھپایا ہے یہ ان کی اوپر وہ ہی لاغو ہوگا نائلی کا لیکن ابھی تو صرف ایک پروپٹی ٹیکس کی ایک رسید گھوم رہی ہے شوشل میڈیا میں ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب بگ گیا تھا بہت بار ایسا ہوتا ہے شازیہ کہ مکان بگ چکے ہوتے ہیں بجلی کا بل اسی پہلے کے نام پہ آتا رہتا ہے پھر انلیس کی وہ جا کے اس کو چینج کر رہا ہے انہوں نے پکے کام کیے ہوئے ہوں گے ایسے نہیں کیوں گے کیوں ہماریو صاحب آپ اشارے کریں مجھے بھی بولنے کا موقع دیں دو چیزیں دیکھیں یہ جب سامنے آیا بیک صاحب بہترام ایم کا زرداری صاحب نے توٹر ڈینائل کیا ہے کہ یہ فیک ہے میرا ہے ہی نہیں اور لاتیف کوسا صاحب جو ان کے وکیل دو وکیل میں پاروک اچھنائی کورکو انہوں نے بیج دیا دو دو کانفلیکٹ آگئی دو کانفلیکٹ آگئی تو اب وہ اور اس رات کو جو شخص ایئر وائی نے جب بریک کیا آشت شریف نے تو جو نیوارک میں پاکستانی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اس سے پوچھا کہ اس کی کتنی اوثنٹسٹی ہے کہ یہ کاغذ صحیح ہے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا زرداری ہو ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو تو انہوں نے کہا کل رات تک کی خبر کے مطابق ٹھیک ہے اچانت بیج دیا کہ آپ کاغذات بنا لیا با ایسا ہو سکتا ہے بینی ان کا اختیار ہے بینے لیکن یہ کہ ڈیکلیئر کرتے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا مجھے ایک بات بس میں تھوڑی سے شازی ہے بٹ پلیس سیل می فی اگری وید می جب انہوں نے واقعی ایسیٹس کی اتنی بڑی لسٹیں ہیں کچھ پانچ چھا پیچ آپ نے بھی دیکھوں گے میں نے بھی دیکھیں مندخل صاحب نے بھی دیکھوں گے تو ایک ایسیٹ کو وہ کیوں چھپائیں گے اور اپنے گلے میں جو خطرے کے گھنٹی بنوائیں گے تو یہ چیزیں اور وہ کوئی ایسے اس کی وجہ ہے سر جی اس کی وجہ ہے جب آپ ابھی تک یہ بڑا ایک ایشو چل رہا تھا کہ جی لوگ باہر بہت سارے لوگ اس میں پسے ہیں جن کے پیسے ٹھیک تھے ٹیکس بھی پے کیا لیگل منی بھی تھی سب مچ لیکن انہوں نے پیسے جو بھیجائے ہیں وہ انڈیا والا کے ذریعے بھیجائے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ کس چینل سے بھیجائے ہیں تو شاید انہوں نے اس وجہ سے پکایا نہیں اگر امنیسٹری میں بندوقل سب یہ سوچا کہ جی یہ شاید پتہ نہیں لگے نہیں نہیں اگر امنیسٹری میں ڈیکلیئر ہو جاتا ہے نا تو لیگل اسیٹس بن جاتے ہیں یہ امنیسٹری میں ہم نے امیسٹری میں پاکستان سے ہم نہیں پرپوس کی تھی خد و خال پھر ڈسکس کرتے گئے کہ وہ تمام اساسے جو ڈیکلیئر کر دیا گیا ان پر ایک فائن ٹیکس انکم ٹیکس کا ہوتا ہے وہ پے کیا گیا اور ریٹنز میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے ڈیکلیئر کر دیا گیا پھر اساسے جو ہیں وہ ریگولر ڈیکلیئرڈ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرز علی شاہ صاحب کے بارے میں جب سے انہوں نے آئے ہیں what I little know about him کہ وہ آنس آدمی ہیں اور پروفیشنل ہی وہ کام کر رہے ہیں دس سال میں تو کائم علی شاہ صاحب بھی آتے ہیں پھر ان کو بھی تو ان کے معاملات بھی کھلیں گے انہیں تو بلائے گیا میں یہی کہہ رہی ہوں بہت سارے کھاتے کھلنے والے لیکن جہاں تک سوال ہیں ان کو لائنے کی دو ایک بجوات تھی ایک تو پرٹی کا پرسپشن بہتر ینگ ڈینامک آدمی ہے انسٹی یہی تھا کہ ایک ینگ آدمی کو صاف سترے آدمی کو پروفیشنل جو انجینئر ہے باہر سے سٹینڈ فورڈ سے پڑا وہ لائے تاکہ سندھ کے حالات بہتر طور پر چلائے جا سکیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسا کرپشن کا ڈیریکٹ ابھی تک میں نے کم اسکم کوئی بات نہیں شنی لیکن بہرحال اب انہیں بلائے گیا ہے اب ان کا کام ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا کہ بھئی اومنی گروپ کے ساتھ کوئی ان کی اندیکشن نہیں بات یہ ہے کہ نیب کا ایک قانون ہے کہ کوئی چیز ان کے نوٹس میں آتی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے شانزیہ کی ہے تو اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ایسیٹ بیونڈ مینز کہاں سے آئے آپ اس کو ثبوت دیں یہ اس طرف نہیں جا رہے یہ اس کی دوسری انٹرپیٹیشن کی ہے کہ جی میاں صاحب نے تو مانا ہی نہیں اور یا میاں صاحب کوئی انہوں نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا یہ بھی کرپشن ہوتی ہے کہ جی آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کی ہے لیکن آپ اس کو وہ نہیں دے پا رہے ایک مرتبہ اچھا پھر دوسری بات جب ان کو موقع دیا گیا تو ایک مرتبہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جی یہ ہے وہ ذرائع بعد میں کہا کہ جی نہیں پارلیمنٹ کو استثناء اگر آپ نے سچ کہا ہے تو استثناء کس بات کی حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے اور پھر انہوں نے کتری خط پروڈیوز کیا بعد میں کہا کہ کتری خط کو اس میں شامل نہ کیا جائے بیانات میں بیٹوں کے بیوی کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے بھائی کے سب میں بہت کارٹ ایڈکشن ہے عبدالکہیون صاحب آپ کیا معاملات لگ رہے ہیں آپ لوگ اپنی میں چاہیے کیوں یہ میرے بھائی چھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا قانون ہے نیب کا قانون فالٹی ہے اور بیٹیز دی ویزن کو اس قانون پر بیس کر کے جب تکری دفورڈوں نے پرش کی تو آئی گوٹ نے اللہ کر دی ابھی سپریم کورٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کا اپنی بارگین والا مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہی ہے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کریں دیر فور جب یہ اوپر کوٹس میں جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایک سٹینڈز بھی ٹیسٹ کافتی لا جہاں ٹرائل کی بات ہوتی ہے تو وہ ساری بات آگے آئے گی ابھی اب اس قانون کا جو ایک کالا قانون ہے جس کے اندر آپ نوے دن کیلئے اندر بھی بندے کو رکھ سکتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں آپ دیکھیں کسی کو بھی آپ کسی بندے کو کڑا کر لیں کسی انڈسٹیلز کو کہ ادھر اپنا ساری بات لیں اور ہمیں بتاؤ پاکستان جیسے ملک میں تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر جہاں آپ کا ڈاکومنٹیٹ کنٹریز چلیے اب مجھے کیونکہ وقت بھی ختم ہونے والے پروگرام کا مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ اب آپ لوگ جائیں گے اپیل میں پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا کیا کرنے کیا پلانے آپ لوگوں کا اعتجاجی تحریک چلائیں گے کیا کریں گے دیکھیں پہلا تو یہ ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ اٹھایا جائے گا اچھا اعتجاج بھی کر سکتے ہیں بکاز وہ آئینی حق ہے ٹھیک پوری طور پر ہائی کورٹ پہ جائیں گے اور مجھے پکی ہوئی گا کہ ہائی کورٹ کے لیول کی اوپر ہی جسٹس اسواری صاحب نے ایک پروڑیم میں میرے صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ٹرائل جو ٹیسٹ ہے اللہ کا اس کو پاس بھی کر سکے گا اور بھی بہت سے جوریس نے یہ کہا کہ یہ جس طرح سے اتنا ہو جانے کیا انہوں نے پہلے بھی ایک چیس کیا تھا تو یہ جب کہ جو مدہ علیہ ہے اس کا کہ وہ جا کے اچھے پذیرائی کرے ابھی کانوک کا یلا کا پروسس پورا نہیں ہوا چلے چلے اور وہ بھی جو پاناما اس کی بیس بنی تھی اس کے اوپر جو کیس بنی تھی اس کو صرف ہو رہے سے بھی ضرب دی تھی کہ اس کو ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ عبدالکیم صاحب جی مرزیت تیار بیٹس میں یہ کی بات کروں گا کہ دیکھیں جی آئی ٹی کی آج سمیٹ ہوئی ہے اور بڑی تک رپورٹ ہے کمپریینسیب اور ابھی یہ جرنی شروع ہوا ہے اسے لانگ پروسس تو میرا صرف یہ کہنا ہے کی میڈیا ٹرائل سے اچھا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا مجھے یہ بتائیے شورٹلی ذرا کہ اب کیا لگ رہا ہے کیا موجودہ حالات میں آپ کی نون لگ سے رفاقت بڑھے گی کچھ معاملات کیونکہ آپ لوگ ابھی بالکل سیم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں اس پوائنٹ ابھی پہ نہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کروز دی بورٹ اکاونٹو بلیٹی نہیں ہو رہی یہ سیلیکٹڈ جو اکاونٹو بلیٹی ہو رہی ہے یہ زیادتی ہے تو پھر ہم یقیناً ساتھ مل کے مہم چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا وہ مہم ہوگی کیسی دیکھیں مہم کیا آپ لوگ دور پر آئیں گے عوام کے عدالت میں جائیں گے پارلمان میں بھی ہو سکتی ہے ستائیس تاریخ کو شہید بیندیر فٹو صاحبہ کی جرسہ ہے گڑی خدا بخش میں وہاں پہ بھی اس کی اوپر میٹنگ رکھی ہے باتچیت ہوگی اس کے بعد ہم اپنا لاہی عمل انشاءاللہ بتلائیں گے اچھا اب آپ لوگ یہ بتا دیجئے کہ احتساب کے بلکل ہونا چاہیے کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے احتساب کے علاوہ کیا آپ لوگ کی کچھ گورنرز پر بھی کوئی ہے تبجھو آج مشاورتی اجلاس بلایا ہے پی ایم صاحب نے اور وزراء کی کار کردگی کیا وزراء کی کار کردگی یہ صرف کانفرنس روم میں ہی ہوتی ہے عوام تک اب اس قسم رات پہنچیں گے دیکھیں ابھی تک تو کانفرنس روم میں بھی کوئی نہیں ہویا اب یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ ان کو ایک ساو دن کا ٹارگٹ دیا گیا اس کے بعد ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور آگے کا کیا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے دیکھیں جہاں پہ لاکر کے ان پارٹیوں نے ملک کو کھڑا کیا ہے تو اس کے بعد تباہی کے دانے پہ کھڑا کے اس کے بعد ٹائم لگے گا اور کسی بھی پولیسی کے دیکھیں شورٹ ٹم پولیسیز ہوتی ہیں میڈ ٹم ہوتی ہیں لانگ ٹم ہوتی ہیں یہ جو پانچ سال ہتم ہونے آرہے ہیں پانچویں سال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یا ایون دو سال بعد پوچھ سنتے ہیں کہ جی اس کے کیا سمرات ہے بہت ساری چیزوں کے تو ابھی سمرات آہیں اور بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے لیگل سسٹم پہ کام ہو رہا ہے آپ کے نیب کے لوگ ہم نے ان کو کہتے ہیں میکن پولیٹی کل انسرٹی سے 100 کچین بڑھ گیا نہیں دیکھیں یہ کہتے ہیں ہمارے دالر کی کیپک کام ہوئی ہے یہ کہتے ہیں مہنگ آئی آئی ہے آج انڈیکس آپ کو گیرہا ہے 300 پوائنٹ اچھا یہ بتا دیجے اب یہ جو فائننچلی پینچ آپ لوگ کو مل رہی ہے آپ لوگ کو ہل میٹل والے آپ ریاست اپنے اس میں لے رہی کسٹڈی میں لے رہی ہے وہ سارے ایسیٹ پھر آپ لوگ یہ جو پچیس ملین ڈالر کا جو آئے گا یہ کب معاملات شروع ہوں گے پیسے آیا آپ کی جو یہ تو اپنا دیکھیں کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ذرا بہتر ہو نا معاملات خزانے کچھ ابھی تو اس میں یہ ہے کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہائر کورٹ میں جائیں ٹھیک ہے نا اتنے جلدی تو اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکتا وہ دیکھیں گے پھر وہ کورٹ جبکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم جائیں گے جب بھی کورٹ واسے آئیں گے چلے میں وقت ختم ہو گیا آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آن کال جو میرے گیس تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بس احتساب جو ہے وہ ایک روز دا بورڈ ہونا چاہیے اپوزیشن کو یہی گلا دیکھتے ہیں معاملات جو حالات بن رہے وہ پولورائز ایک محول بن چکا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سٹیبل محول ہونا چاہیے احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجے اللہ نگے پان